بسم اللہ الرحمن الرحیم رازدان نبوت رفیق خاص یار غار محسن اسلام خلیفہ اول مکین روز مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا اللہ سبحانو تعالیٰ پر ناقابل تسخیر اعتماد اور ان کی جنگی حکمت عمل جنگی مہارت تلیحہ اصدی کے واقعے سے اسباق عبرتیں اور اس کے فوائد ہیں تلیحہ اصدی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا اس کے فتنے کا خاتمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک شاندار حکمت عملی ایک شاندار کار کردگی تاریخ اسلام کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت عدی کو یہ فرمانا کہ اپنی قوم کو تلیحہ کے ساتھ مل کر برباد ہونے سے بچا لو یا حدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ پر پختہ یقین یقین کامل اور اللہ تعالی کی نصرت پر پکہ اعتماد کی ایک شاندار مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبلہ تیہ کے ساتھ مارکہ آرائی سے پہلے ہی نتیجہ صحابیوں کو سنا دیا تھا اپنے دوستوں کو سنا دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دینا کہ وہ قبلہ تیہ سے جنگ کا آغاز کرے حالانکہ وہ تلیحہ کے جتھے تلیحہ جس نے جوتی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس کے خلاف جنگ کا آغاز کرنا چاہیے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی تھی کہ آپ نے خالید بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا حکم دیا کہ قبلہ تیہ سے جنگ کا آغاز کرو یا خالید بن ولید جبکہ تلیحہ کے جتھے سے یہ جنگ کا میدان اصل جنگ کا میدان بہت دور تھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کامیاب جنگی پلان کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے اس پلان کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبلہ تیہ کا تلیحہ سے اتحاد کو ناممکن بنا دیا تھا اور جو لوگ تلیحہ کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے انہیں اس پالیسی اس حکمت عملی کے ذریعے سے مجبور کر دیا گیا کہ وہ تلیحہ اسدی کے لشکر سے نکل کر اپنے قبیلے کا اپنے اپنے قبیلے کا دفاع کرے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اظہار کرنا کہ وہ خیبر کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ملیں گے جو قبیلہ تیہ تیہ کے قبیلے کا مسکن ہے اس میں بھی ماہرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی جنگی چال جنگی پلان موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا اس لیے کیا یعنی جنگ کا آغاز قبیلہ تیہ سے اس لیے کیا تھا کہ تیہ قبیلہ تیہ اور اس قبیلے کے گرد و پیش کے قبائل کو خوف زدہ کیا جا سکے وہ لرڈ ہو جائیں کہ مسلمان کمزور کسی حساب سے کسی لحاظ سے نہیں ہیں اس لیے تلیحہ اصدی کے جو الائنس تھے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے الائنس پر حملہ کرنے کا حکم خالد بن ولید کو دیا اس مہم کے لیے کمانڈر کا انتخاب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک گہری جنگی حکمت عملی ایک گہری بصیرت وجڈم کا نبول تثبوت تاریخ اسلام میں ملتا ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس اہم ترین جنگی مہم کے لیے جس کے بعد جس کے بعد ایک گہری اثرات مرتب ہونے والے تھے اصل جنگ تلیحہ اصدی سے ہونا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی تھی حضرت ابو سلمان خالد بن ولید کا انتخاب کیا جنہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی اور خالد بن ولید کا اٹھایا ہوا علم اٹھایا ہوا جنڈا کبھی سر نگو نہیں ہوا تھا تاریخ اسلام کی روشنی میں مارکہ بزاخہ مارکہ بزاخہ کے اختتام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں بہت سے فوائد مزمر ہیں بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں جن میں سے چند ایک حاضر خدمت ہے سمات فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کے لیے برکت کی دعا فرمائی جو آپ کی طرف سے انہیں شاندار خراج تحسین کا موبول تثبوت ہے اپریسیشن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو تقوی کا حکم دیا کہ تقوی کو پائیتی کو اچھے کام کو خوف الہی کو اپناو یا خالد بن ولید کیونکہ تقوی ہی سے انسان معصیت گناہوں سے بچ جاتا ہے اور خواہش نفس پرستی سے انسان محفوظ رہتا ہے جب انسان تقوی کو اپناتا ہے پرہزگاری کو اپناتا ہے اسلام سے قربت حاصل کرتا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دل و دماغ کو خالی نہیں رکھتا اپنے دل میں اپنی زبان پر قلب پر ذکر الہی کو رکھتا ہے اور حکمت کے ساتھ اپنے عمل پر نظر بصیرت رکھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اپنی مہم پوری قوت سے مکمل کرنے اپنی یہ جو جنگجوانہ مہم تھا اس کو مکمل کرنے اور دشمنوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ پیش آنے کا حکم صادر فرمایا تھا کیونکہ وہ تاہال غیض و غزب سے پہ جو تاب کھا رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو پہلی جو نصیحت کی کہ اللہ کا خوف رکھو جین اسلام پر مکمل رہو یعنی تقوی کو اپنا لو اس نصیحت میں حضرت ابو بکر صدیق کی گہری بصیرت گہری وزدم اور احتیاط جلوہ گری ملتی ہے کیونکہ بہت سے قوائل ابھی تک حق اور باطل ہدایت اور گمراہی اندھیرہ اور اجیالہ اسلام اور کفر شر اور خیر ایمان اور کفر کے مابین فرق نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کو مکمل صحبت نہیں مومنین کی ملی تھی انہیں تعدیب اور سرزش کی ضرورت تھی ان کو تبلیغ دعوت دعوت اسلام کی ضرورت تھی تاکہ ان کی سرکشی ختم ہو جائے ان کی تاغوتی ختم ہو جائے ان کی جو انہوں نے تلیہ اسدی سے ایگریمنٹ کرنے جا رہے تھے وہ اس سے باز رہے اور اپنی جان کی اپنے بچوں کی فکر کرے اپنے قبلے کی فکر کرے ابوکر صدیق رضی اللہ عنہم طاقت اور نرمی دونوں کا اظہار با ایک وقت کرنے کا ہنر جانتے تھے ابوکر صدیق رضی اللہ عنہم سخاوت کا استعمال موقع محل کی مناسبت سے کرتے تھے مومن بے وکوف نہیں ہوتا مومن ایک طرف سخی ہوتا ہے تو دوسرے طرف فضول خرچی سے بچتا ہے یعنی مومن کو یہ معلوم ہوتا ہے مسلمان یہ جانتا ہے کہ سخاوت اور فضول خرچی کے درمیان فرق کیا ہے بہادوری اور بے وکوفی کے درمیان فرق کیا ہے حکمت اور حماقت کے درمیان فرق کیا ہے کیونکہ مسلمان جو مومن ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے وکوف نہیں ہوتا مسلمان جو مومن ہوتا ہے وہ بجدل نہیں ہوتا بہادور ہوتا ہے لیکن بجدلی اور بے وکوفی حماقت یہ مسلمانوں کے دکشنری میں نہیں ہے بقول شاعر کے پوئٹ کے جہاں تلوار کی ضرورت ہو وہاں جہاں تلوار کی ضرورت ہو وہاں ادو کرم کرنا اسی طرح انتہائی مذر ہے جس طرح ادو کرم کے موقع پر تلوار استعمال کرنا نقصاندہ ہے یعنی جہاں تلوار کی ضرورت ہے جہاں طاقت استعمال کی ضرورت ہے جہاں حکمت کی ضرورت ہے جہاں آپ سیاست اسلامی سیاست کی ضرورت ہے وہاں وہ کرے یعنی رائٹ پلیس رائٹ پرسن رائٹ پلیس رائٹ تنگ رائٹ پرسن تلوار کی جگہ پہ تلوار کو استعمال کرو درگزری کی جگہ پر درگزری کو استعمال کرو دشمن سامنے ہے آپ پہلے اس کو قلمہ حق بتاؤ کہ مسلمان ہو جاؤ یعنی اسلام پر اسلام کو جانو اور قلمہ شہدت اختیار کرو اور قلمہ شہدت کے تقاضے کو پورا کرو یعنی زندگی میں شرک مت کرو ایک اللہ کی عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرو آخری رسول تسلیم کرو کیونکہ اللہ سبحان و تعالی نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی دوسرا نبی کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا یہ خاتم الانبیاء ہیں یہ نبیوں کے بعد آخری نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو دین لے کر آئے ہیں دین اسلام شریعت محمد یا اس کو اپنا لو اور اسی پر زندگی تمام کرو اگر اگلا دشمن جو میدان جنگ میں ہے اگر وہ آپ کی بھات کو مان لیتا ہے تو فبیہ تو ایکسپٹ کر لو اس کے اسلام کو چونکہ وہ آپ کا مومن بھائی ہے مسلمان بھائی ہے حضرت ابو وقی صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان جنگ جوہوں ان فائٹروں کے اعتراف شکست اور صلح کی شکست صلح کی پیشکش عفر کو کھلی جنگ یا رسوہ کل مائدے کے بغیر قبول نہ 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 بھی در حقیقت اسلامی غلبے کے اظہار اور اسلامی حکومت کے روب و دب دبی روب و حیبت اور استحقام اسلام کے لیے بہت ضروری تھا یعنی اگر دشمن شکست کا اطراف کر لیں سرنڈر ہو جائیں تو آپ اس کو برملا پوری قبیلے میں پورے قوم میں پورے عرب کیریٹوری میں اس بات کا چرچہ ہونا چاہیے کہ فنا قبیلہ شکست کھا چکا اور وہ اب علیہ عسدی کے الائنس نہیں ہے اب خلیفہ اول اب وقی صدیق رضی اللہ انہم نے جو اسلام کا جھنڈہ اٹھایا ہوا ہے وہ اس جھنڈے کے نیچے آ گیا ہے وہ اسلام کو قبول کر چکا ہے اور وہ ابھی کسی بھی شرارت کسی بھی شریر کے اطبعہ کسی بھی شریر کا الائنس نہیں ہے حضرت قبول نہ کرنا بھی در حقیقت اسلامی غلبی کے اظہار اور اسلامی حکومت کے روب و دب دب روب حیبت اور استحکام اسلام کے استحکام کے لیے لازمی جست تھا چنانچہ حضرت ابو وقل صدیق رضی اللہ عنہ کی صلح کی شرائط بہت کری تھی دشمنوں کے ساتھ ان میں سے سب سے سخت شرط یہ تھی کہ ان سے ان کا اسلحہ اور ان سے ان کے گھوڑے ضبط کر لیے جائیں گے چونکہ اس زمانے میں گھوڑے ہی ان کا ٹوپ کرتا تھا اور یہ شرط اس وقت تک نافذ العمل رہے گا جب تک ان کی سچی توبہ اسلام سے سچی محبت کا وہ اظہار نہ کر لے عمل کے ذریعے اسلامی حکومت کے لیے ان کی کامل اطاب کا اظہار نہ ہو جائے یہ شرط ان کے دوبارہ مرتد نہ ہونے یعنی دوبارہ وہ اسلام سے نافرنے اور سرکشی تاغوتی اختیار ناکلنے کی زمانت کے لیے بہت ضروری تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی جنگی حکمت عملی آج دنیا کے کامیاب مفتوحا قوموں نے اپنایا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا اللہ سبحان و تعالیٰ پر ناکابل تسخیر اعتماد اور ان کی ابو بکر صدیق کی شاندار جنگی حکمت عملی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اول کا آخر اپنی قوم کو سمجھا دیا کہ تلیحہ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو برباد مت کرو تم نہ دین کے رہوگے نہ دنیا کے دین کے اس لیے کہ تلیحہ اصدی نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹے نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اس کے بعد دوسرا بھی یہ نبی ہے جو قرآن تو ہی لے کر آیا شریعت محمد ہی ہم اس کو اندوس کر کے مسلمانوں میں پھیلائیں گے اور یہ ایک نیا نبی ہے یہ بھی اس کے بعد بھی آتا رہے گا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ابو بکر صدیق نے بغیر حمدردی کے ان کے ساتھ جنگ کیا اس وقت تک جنگ کرتے رہے جب تک تلیہ یہاں سے فراد ہو کر شام کو نہ چلا گیا بعد میں اس نے اسلام کو قبول کیا اور تلیہ صدیق کا یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شاندار جنگ حکمت عملی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو فتح دی اسلام کو سر بلند کیا اللہ ان سے راضی ہوا اللہ سے وہ راضی ہوئے اللہ ہم سے بھی راضی رہے اللہ ہماری دعاوں کو بھی قبول فرمائے ہمیں بھی صحابوں کے منحج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب لعالمین